ہنڈوڈن نائنٹی سیون ڈیز آر لیفٹ اس کے بعد میں پوچھوں گا تم کون ہو عمران ریاض اس وقت بھی ہوگا عرشد شریف آج بھی ہے باجبات تھا باجبے کا نام آج حکارت سے لیتے ہیں باجبے کا پورا نام نہیں کوئی لیتا باجبے کا نام ایک گالی بن چکا ہوا ہے عرشد شریف ہے عرشد شریف رہے گا اور میں پچھے سکتوبر دوہزار چوبیس کے بعد پوچھوں گا کہ آپ کون ہیں یہ جو عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے دو سو ستانوے دن ہے کاؤنڈاؤن یہ قوم بڑے شوک زورو شور سے یہ کاؤنڈاؤن اپنے دلوں میں چلا رہی ہے یہ آج بارہ بجے کے بعد پاکستانیوں یہ دو سو چھانوے دن رہ جانے ہیں زیادہ دوری پہ نہیں ہے پچھے سکتوبر دوہزار چوبیس تک کا ہی انتظار ہے قاضی صاحب اچھا یہ جو آج کر رہے تھے نا مقدوم بھی بات یہ وہ کام کہہ رہتے ہیں جیسے بچیاں سکول جاتی ہیں تو راستے میں دیکھیں کوئی عباش نوجوان انہیں چھیڑے جو غیرت ماند و شریف لوگ ہیں وہ ڈر کے مارے کہے اچھا کل سے تم نے سکول ہی نہیں جانا کیونکہ راستے میں بدماش کھڑے ہیں وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں بجائیے کہ جا کے ان بدماشوں کو کہے کہ تم ظالموں ان کے ہاتھ روکے یا ان کے ساتھ جو معاملہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ اپنی غیرت کے مطابق کرتے ہیں وہ معاملہ کرے یہ ان بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھر بٹھا دونے پڑھنے نہ دو ان سے بندہ پوچھے میں اگر ادھر وکیل ہوتا تو میں ایسے کہتا ہے if you can't perform a justice then you shouldn't be a judge وکٹم بلیمنگ کی ہے انہوں نے وکٹم شیمنگ کی ہے انہوں نے وکٹم کو بلی کیا ہے انہوں نے وکٹم کو ریڈکل کیا ہے اور یہی اس وقت یہ ایک ریالٹی ہے مطلب آئی تو یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ جو لا پتا ہے وہ خود کیوں نہیں آتے چل کے سبھی بھائی اور مخدوم بھائی دونوں سے ایک ویسٹن پیچھنا چاہتا ہوں اور اپنا ایک چھوٹا سا جو بیسیت ہے پی ٹی آئی کا کارکن جو مجھے لگتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا مجھے explain کیجئے گا کیونکہ میں ابھی شاب بھائی کے ساتھ live تھا تو ایک بہن نے سوال بھی پوچھا اس حوالے سے دیکھیں عمران خان صاحب نے آج سے دو سال پہلے ہمیں یہ بات فرسٹ ٹائم بتائی آپ کے ملک کے اندر جو خفیہ طاقتیں ہیں وہ کیسے غیر ملکی طاقتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں یا پھر بند کمروں کے فیصلے کیسے ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں rule of law اس ملک کے اندر نہیں ہیں یہ باتیں تو تیر القادری صاحب بھی بہت پہلے سے کہہ رہے تھے میں ان کی اکاسی کی سپیچیں اس دن سن رہا تھا الطاف حسین کو میں سن رہا تھا وہ لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی بات کا یقین کریں اس کے لیے ضروری ہے آپ کا باقردار ہونا سچا ہونا ٹھیک ہے جو شاید نہیں تھے اس وجہ سے دوسری چیز کہ لڑائی کو ہوتا ہے کہ جب آپ سٹیبلشمنٹ پہ خفیہ طاقتوں پہ ڈیپ سٹیٹ پہ الزام لگاتے ہیں تو جب آپ لڑائی میں ان کے ساتھ اترتے ہیں تو آخری سانس تک لڑنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو کہ میاں صاحب کبھی یا جدے تو کبھی ایون فیلڈ چلے جاتے ہیں میں کچھ اور سمجھ رہا میں کچھ اور ایک سیکھ کر رہا جدے کے بات جدے کے آگے مارڈ جو تھا وہ جدے گئے تھے تو کبھی جدے کبھی چلے جاتے ہیں الطاف حسین مطلب کہ خان صاحب وہ واحد انسان ہے جس نے دو سال میں شدید فائٹ کی ان کے ساتھ تاکہ یہ بند کمروں سے نکل کے سڑکوں پہ آگئے ہیں آج پورے پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو باتیں خان صاحب نے کہیں تھی وہ سچ تھی کہ واقعی یہ چیزیں کرتے ہیں ملکی طاقتوں کے سامنے اب آپ سے جو کوسٹن بنتا ہے یہ تھوڑا سیاک و سباق بتایا اب دونوں اس پر جواب دیجئے گا عاصف بھائی بھی اپنی رہے دیجئے گا روٹی چاہیے نہ ان کو سڑک چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیں رول آف لاؤ دو انصاف دو اور یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں سپیشلی کاروائی سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ جج صاحب جو اس کو زیادتی بتاؤ بجائے اس کی انصاف کرنے کہ وہ کہتے ہیں وہ تو عمران حان کی قومت میں بھی ہو رہا تھا اور سبٹور کا جو نام اس نے لیا فلاں کا لیا انصاف دینے کے لیے ہم آئے ہیں بھائی پہلے کیا ہوا اس کو چھوڑیں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہو رہا ہے اس کو حل کریں تو ان چیزوں سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ طاقت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے ایسی سچویشن کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں یہ آٹھ فروری کا اعلان کیا ہوا ہے اس ملک کا مستقبل کیا عوام جیتے گی اس طاقت سے یا پھر یہ طاقت ایک بار پھر اکتر کی طرح کو بڑا نقصان کرنے کے لیے تیار ہے ایک منٹ ایک منٹ دیجئے گا ایک منٹ سبھی بھائی آپ ریسپونڈ کیجئے اس سے پہلے میں ایک چیزہ ایڈ کر لوں علی بھائی جو آپ نے بات کی جس طرح جاج صاحب نے کہا کہ اسطور کے ساتھ بھی ہوا تھا اور دوسرے کے ساتھ متیورہ جان کے ساتھ بھی ہوا تھا تو یہ تب بھی انہی ججوں کی نائے اہلی تھی انہی ججوں کو چاہیے تھا کہ بھائی چیک کرتے بلواتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے تب بھی انہی کی ڈیوٹی تھی آج بھی انہی کی ڈیوٹی ہے تب ہماری ڈیوٹی نہیں تھی اس کو بازیاب کروانا تب ہماری ڈیوٹی نہیں تھی جس نے اٹھایا تو اس کو پکڑنا سرکار تب بھی انہی کی ڈیوٹی تھی اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا دیکھنا انہی کی ڈیوٹی ہے جی سبی بھائی دیکھیں اصل میں جو ابھی آپ نے بات کی نا پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام آج پتہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہے اور طائر القادری صاحب طائر القادری صاحب بھی بلکہ صحیح کہتے تھے جو کہتے رہے ان میں تھوڑا سا صرف یہ تھا کہ وہ اس جنگ کو زیادہ عرصہ لڑنی سکے مایوس ہو گئے چھوڑ گئے خان مایوس نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا جتنے بھی لوگ ہیں کیوں خان کے ساتھ ہیں یہ عوام ابھی گاؤں کی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ گوٹ کی آ رہی ہیں جس سروے میں جاؤ عمران خان کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج عام پاکستانی کو آپ عام پاکستانی ہیں آپ جائیں ذرا پاسپورٹ کے دفتر چلے جائیں نادرہ چلے جائیں کسٹم چلے جائیں آپ پولیس ٹیشن چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں جو سلوک آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا اگر آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کو چہریوں سے واپتہ پڑ جائیں تو وہاں جو آپ کے ساتھ حالات ہوتے ہیں آج عمران خان کے ساتھ بلکل وہی ہو رہے جس طرح آپ دیکھ لیں آپ کوئی کام کرنے جائیں عدالت میں آپ کی عدالت نہیں سنتی عمران خان کی عدالت نہیں سن رہی آپ کے اوپر جھوٹے کیس بنتے ہیں عمران خان کے اوپر جھوٹے کیس بن رہے ہیں آپ کے ساتھ جو پولیس سلوک کرتی ہے وہ آج عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے تو آج عوام اور عمران خان عام ہو چکے ہیں تو جو ہی عمران خان ان میں عام ہوا وہ عوام میں خاص بن گیا یہ لوگ خاص ہیں ان کے پروٹوکول اسی طرح لگے ہوئے ہیں ان کے سارے معاملات اسی طرح چلنے یہ کھڑے کھڑے بائیو میٹرکس ہوتے ہیں نواز شریف آتا ہے اس کو بیٹھے بیٹھے انصاف ملتا ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو ہم میں سے نہیں ہے یہ باہر سے آیا یہ ہم میں سے نہیں ہے اس کو جس طرح پروٹوکول ملے یہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے یہ شخص ہے جس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے